اس سلسلے میں آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت آپ کہتی ہیں کہ رحم اللہ نسال انسار لم یمناہن الحیاء این یتفقانا فی الدین اللہ رب العزت انسار کی خواتین پر رحم فرمائے شرم و حیانے ان کو دین میں فہم حاصل کرنے سے قطعن کبھی نہیں روکا ہے اور دوسری روایت کے الفاظ ہے این یسعلنا عن عمر دین اینہ کبھی بھی کسی چیز نے دین حکم کے روکنے سے پوچھنے سے ان کو باز نہیں رکھا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے محدثیں اسلام فقیحیں اسلام عدیوے اسلام کہا جا سکتا ہے ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ اور صحابیات نے حدیثیں روایت کی ہیں تقریباً گیارہ سو لوگ ہیں مرد بھی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہیں ابو حرارہ پہلے نمبر پر ہیں اس کے بعد ابن عمر اس کے بعد تیسرے نمبر پر انیس رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھی پوزیشن گیارہ سو چھے گیارہ سو چھے لوگوں میں حدیثیں روایت کرنے میں چوتھے نمبر پر جو خاتون ہے وہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ مقام ہے علمی مقام آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج کی خواتین کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی دین کے حکام میں فقہ و فہم حاصل کریں اور مہارت حاصل کریں اور اتنی مہارت حاصل کریں کہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے معاشر اپنے سماج کے بلکہ سماج کے اس طبقے کی اصلاح فرمائی ہے جس کو ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں کتنے صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کے فتاوے غلط تھے آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فتاوے کی اصلاح فرمائی ہے ان فتوے میں سے میں صرف ایک ہی فتوے کا ذکر کرتا ہوں آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خبر پہنچی کہ مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ عورتوں کو غسل کے وقت چوٹیاں کھولنا لازمی ہے یہ فتوہ دیتے ہیں لہذا آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا عجبن لعمر کہتی ہیں کہ عمر پر مجھے تعجب ہے کہا کہ وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ عورتیں جب غسل کریں تو اپنے سر کی چوٹیاں کھول کھول لیا کریں یہ حکم فرماتے ہیں کہا کہ یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ عورتیں بال ہی نہ رکھیں بال ہی صاف کرا دیں تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ آئے اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے کہا سن لیں کہ لَقَدْ كُنْتُ عَقْتَسِلُ اَنَا وَرْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ مِنْ اِنَاہِنْ وَاہِدْ کہ میں اور اللہ کے رسول ایک ہی برطن سے غسل فرمایا کرتے تھے وَلَا عَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ اُفْرِغَىٰ لَا رَاسِ سَلَاسَ اِفْرَغَات اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کرتی تھی کہ تین لپ اپنے سر پر پانی ڈال لیا کرتی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی میں اپنے سروں کی چوٹیاں اور بال کھولتی نہیں تھی کہ بغیر کھولے ہی بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ فقی ہے اسلام ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کے کئی فتووں کی اسلام فرمائی ہے آج بھی خواتینِ اسلام کو ضرورت ہے کہ وہ علمِ دین میں علمِ شریعت میں مہارت حاصل کریں اور علمِ دین اور علمِ شریعت ہی نہیں بلکہ وہ دنیاوی علم جو خواتین کے علاج سے متعلق ہے یا خواتین کے مخصوص جو علاج ہے اس سے تعلق ہے اس میں بھی مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری خواتین کا علاج خواتین ہی کر سکیں اور اس کے لئے ذمہ داران اور جو ملک کے سرکردہ لوگ ہیں دانش ورانے قوم ہیں ان کو ضرورت ہے ایسے کالج ایسے ادارے کھولنے کی میڈیکل کے تاکہ ہماری بچیاں خواتین کا صحیح علاج اور اس کی تشخیص اور اس کے طریقوں کو پڑھ کے آئیں اور خواتین کا صحیح انداز میں علاج کر سکیں اسی طرح سے جس طرح سے مرد مردوں کا علاج کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ حق خواتین کو حاصل ہے امت کو اس کی ضرورت اور حاجت ہے خاص طور سے موجودہ زمانے کے اندر لہذا جتنا حق حصول تعلیم کا اتنا ہی حق جتنا مردوں کو حاصل ہے اتنا ہی حق خواتین اسلام کو بھی حاصل ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خواتین کے حقوق ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی